اگر بہجت دیوار کے پیچھے کیا ہے بولتے تھے اتنی عظیم آج کے دور کی بات کر رہا ہے ایک عظیم پرسنال تھی میں نے علماء کی تاریخ میں پڑھی ہے مدیس یوٹیوب پہ ہے میری مدیس موسینا نے اسلام کے عنوان پر تو آغا بہجت ایک عظیم پرسنال تھی اچھا نماز شب میں اپنے ماباب اپنے رشتہ داروں کے ساتھ علماء کا بھی نام لے نا جن کا احسان ہمارے اوپر ہے تو نماز شب میں آغا بہجت نے خواب میں اپنے استاد کو دیکھا آپ سوچو کہ ان کا استاد یہ اتنے عظیم دیتے ہیں ان کا استاد کتنا عظیم ہوگا آغا کلگی کو دیکھا وہ آئے تو انہوں نے پوچھا آغا بہجت نے کہ آغا آپ کو تو کتنا سواب ملا ہوگا مرنے کے بعد تو کہا بے شک جتنی میں نے نیکیاں کی جتنی کتابیں نے کی جو جو میں نے کیا پروردگار نے ایک عظیم عجر دیا تو آغا بہجت نے ان سے پوچھا یہ بتائیے کہ آپ کو مننے کے بعد لحد میں جا کر کیا فیل ہوا کہ کاش یہ نیکی یہ کام میں دنیا میں زیادہ کرتا اور سے سنو کاش یہ کام میں دنیا میں زیادہ کرتا تو سب سے زیادہ عجر ملتا سب سے زیادہ تس سیس کا عجر بھی لاگ کہ آپ وہاں جا کے فیل ہوا یار یہ کام میں زیادہ کرتا تو کتنا یہاں پر فائدہ ہوتا تو وہ مسکرائے مسکرائے کہ کہا وہ کام میں روز کرتا تھا ایک دفعہ دعا جانے کے بعد احساس وقت کاش میں دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ کرتا تو پہلی رات کو مجھے کتنا اس کا فائدہ ہوتا تو آگا پہجر جیسی شخصیت فوراں چونکیہ کہنے لگی کہ آگا بتائیں وہ کون سا کام ہے تو آپ نے کہا زیارتِ آشورہ زیارتِ آشورہ تو انہوں نے کہا زیارتِ آشورہ کا اتنا عجر وہ بھی پہلی رات کو مننے کے بعد اس میں کیا ہے تو کہا تم زیارتِ آشورہ میں ایک جملہ بولتے ہو سجدے میں جا کے اللہم ارزخنی شفاة الحسین علیہ السلام یوم الورود یہ وہی ہے کہ پروتگاہ شفاةِ حسین کے نام پہ یوم الورود کہ یہ وہ جملہ ہے کہ تمہاری زندگی نیچے بدل جائے میری خواہش ہے یود اگر تم پڑھتے ہو تو ویری گوڈ اور پورے امامِ حسین کی کئی زیارتیں ہیں وارثہ ہے عروین ہے آشورہ ہے نیم شاوان کی ہے شب جمعہ کی ہر زیارت میں آشورہ کی ایک ایسے زیارت گارت سے سنو آشورہ ایک ایسے زیارت ہے ہر زیارت کی ایمپورٹنس ہے میں کوئی زیارت کو کم نہیں کر رہا ہر زیارت کی ایمپورٹنس ہے ہر زیارت کی اہمیت ہے وارثہ کی برکت علک عربین کی برکت علک نیمے شابان کی برکت علک آشورے کی برکت علک کبھی پڑھوں گا پورے ذاتوں پر ایک ایک مندیس میرے مندیسیں ہیں میں چند لبوں میں یہ آشورہ ختم کر رہا عیسی علیہ السلام کی مندیس ہے بلکے تو زیارتِ آشورہ ایک ایسی زیارت ہے کہ جس کو زمانے کے امام نے خواہش کی زمانے کے امام نے کہا امامِ زمانہ سے یہ روایت کہ مولا نے اس شخص کو آ کے کہا تھا ملاقاتِ امام میں یہ کتاب میں یہ واقعہ موجود ہیں میں واقعہ نہیں پڑھا امام نے آ کے اس شخص سے کہا تھا کہ جس کو صبح میں وہ ختل ہو جاتا موت آ جاتی دشمن ماحول میں گھرا ہوا تھا امام نے آ کے تین باتیں کہی شب نماز کے لئے کہا جو میں نے ابھی آپ سے کہا صلاة اللہل صلاة اللہل صلاة اللہل اس نے امام نے کہا کہ تین دفعہ کہا کہ نماز شب پڑھ اس نے نماز شب پڑھی اس کے بعد کام اس کا نہیں بنا تو امام نے کہا کہ آشورہ 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 تین مرتبہ کہا کہ آشورہ پڑھ اس کے بعد کام نہیں بنا تو کہا جامعہ 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 صغیر ایک منٹ کی زیارت ہے یہ تین دو چیزیں نماز شب آشورہ جامعہ یہ آدھے گھنٹے کا پیکیج آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتا جامعہ صغیر ایک منٹ کی زیارت ہے چودہ معصوبین کی اگر کوئی شخص یہ آدھے گھنٹہ روز نکالے اپنی رات میں نو بجے نکالو آٹھ بجے سوتے ہو تو نکالو اس سے زیادہ کیا گیارہ رکھت نہیں پڑھ سکتے تین رکھت پڑھو اس کے بعد آشورہ پڑھو اور اس کے بعد جامعہ پڑھو آگے بہجت کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے اس کی پہلی رات اللہ اسی وقت جب وہ پڑھتا یہ عمل کرتا ہے اللہ اسی وقت اس کے گناہ سارے معاف کر دیتا اور سب سے بڑی چیز کہ سلام واجب نہیں ہے جواب سلام واجب ہے جواب دیتا ہے اور جواب دیکھ کر دے کٹوسی وقت گناہ ماف کراتا اور پھر اللہمہ ارزخ نے شفاة الحسین یوم الورو جب تم کہتے ہو ایک مرطبہ دو مرطبہ تو اس وقت یہ تمہارا ریکارڈ ہوتا اور جب میت جاتی نیچے لہت میں جب پہنچتی ہے تو عام طور پر جیسی لہت بند ہوئی وہ اندھیرہ ہوتا لیکن میت کو لٹاتے ہی کہ اللہ کی طرف سے ایک روشنی آ جاتی تو اس کا میت پوچھتی کہ یہ روشنی آئی کیسے تو اس کو بتایا جاتا کہ تجھے شب نماز پڑھتا تھا جو آشورہ پڑھتا تھا جامیہ پڑھتا تھا اللہ نے ساری رحمتیں تجھے پڑھتا دی تجھے دوسروں کے لئے کا دادا اللہ نے ساری تجھے عطا کر دی یہ کرو بہترین عمل ہے آخرت کے لئے سلوات پڑھنے محمد والا انسان کو بے دار تو ہو لینے دو ہر قام پکارے گی ہمارے ہیں حسین